اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جنرل سائنس کا نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے بیماریاں وجوہات اور بچاؤ یعنی کہ ہم بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے ان کی وجوہات پڑھیں گے کیونکہ وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے بچاؤ اس کے ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے سب سے پہلے آج آتی ہیں یہ جرسیم یہ جہاں پہ میں نے سٹارٹ لگایا ہے یہ آپ کا سمار سلیپس کا پارٹ ہے سب سے پہلے ہے جرسیم جرسیم وہ خود بینی زندہ جسام ہیں جو ہماری زمین ہوا اور پانی میں ہر وقت موجود رہتے ہیں یعنی کہ زندہ جسم ہے جو ہماری زمین میں پانی میں اور ہوا میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں چھیک ہے وہ جرسیم ہے یہ جرسیم کی ریفنیشن ہوگی نیکس آجت ہے تمام وبائی امراض خود بینی بکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں جتنی بھی بیماری ہیں یہ وبائی امراض ہیں یہ بکٹیری کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا پھر وائرس کی وجہ سے ہو رہے ہیں جس طرح کرونا وائرس ہو گیا یہ مختلی شکل یا سائز کی ہوتے ہیں ان کا کوئی سپیسفک نہیں ہے کہ یہ بڑے ہوتے ہیں چھٹے ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں لمپے ہوتے ہیں یہ مختلی شکل کی ہو سکتے ہیں تاہم کچھ ایسے زندہ جاندہ جیسی انسان آنکھ سے دیکھ سکتا ہے آنٹوں کے کیڑے وغیرہ شامل ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم ان کی شکل کے مارے میں نہیں بتا سکتے کہ وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں کس طرح کے ہیں لیکن کچھ جو ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح آنٹوں کے کیڑے جس طرح پیٹ میں کیڑے پار جاتے ہیں آنٹوں وغیرہ میں انٹسٹائن وغیرہ میں کیڑے پار جائیں تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں فنجائے پودوں سے مشاہبت رکھتے ہیں یہ فنجائے کی ریفنیشن ہے کہ فنجائے کیا ہوتی ہیں فنجائے پودوں سے مشاہبت رکھتے ہیں لیکن ان میں جڑے تنے اور پتے نہیں ہوتے اور یہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں یہ فنجائے کی ریفنیشن ہو گئی کہ یہ کیا ہے کہ یہ پودوں کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کی جڑے نہیں ہوتی نہ ان کے تنے ہوتے ہیں اور نہ ان کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے بریڈ وغیرہ کو دیکھا ہوگا جب بریڈ وغیرہ پر فنگس لگ جاتی ہے اللی وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کو دیکھا ہوگا کہ ان کی نہ ہی جڑے ہوتی ہیں نہ ہی تنے ہوتے ہیں نہ ہی پتے ہوتے ہیں لیکن دکھنے میں وہ پودوں کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس نے پنجائے گا نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جرسیم سے پیدا ہونے والی بیماریاں جرسیم جتنی بھی جرسیم سے پیدا ہونے والی بیماریاں ہم وہ پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریاں وائرس ٹھیک ہے وائرس بکٹیریا فنگس اور مزید بیماروں کا سبب بن سکتی ہیں ٹھیک ہے جو وائرس ہے اس سے بیماریاں ہوتی ہیں سب سے بکٹیریا سے بیماریاں ہو سکتی ہیں فنگس سے بیماریاں ہو سکتی ہیں میں دکھنے کہ ان سب چیزوں سے بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جو وائرس سے بھی پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے تو ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے سمال باکس ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک فوری طور پر پھیلنے والا متعدد مرض ہے یعنی کہ وارل ڈیزیز ہے جس طرح فلو ہو جاتا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں چلا جاتا ہے یہ اس طرح پھیلنے والی بیماری ہے اب یہ وارث دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا سوائے چند ممالک جنوبی افریقہ روس برطانی امریکہ کلی بارٹری میں جہاں یہ تجربات کے لیے رکھا گیا ہے یعنی کہ بچے جس طرح اب یہاں پہ وبا پھوٹ گئی ہے کرونا کی تو پچھلے سالوں میں جنوبی افریقہ روس اور برطانی امریکہ وغیرہ میں سمال باکس کی وبا پھوٹ گئی تھی ٹھیک ہے جس ہم کہتے ہیں کرونا وائرس آ گیا کرونا وائرس آ گیا تب یہ والی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور یہ بھی چھوٹ کی بیماری تھی یعنی کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل جاتی تھی اس بیماری میں کیا ہوتا تھا اس بیماری کی علامات میں کیا ہوتا تھا پہلے اچانک بہار ہونا سردد ہونا کمردد ہونا کیا آنا کیا آنا بچے کہتے ہیں دل حراب ہونے کو ٹھیک ہے جیسے وامٹنگ ہونے لگی ہے ہمیں اور بعض طرح بچوں میں خاص طور پر جھٹکے لگتے تھے بچوں میں کیونکہ بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو جھٹکے وغیرہ لگتے تھے بہار کے تیسرے روز بازوں اور ٹانگوں پر دانے نکل آتے تھے یہ اس کی علامات ہیں اگر کہیں کہ سمال پاکس شارٹ میں آ جاتا ہے کہ سمال پاکس کی علامات لکھیں تو یہ لکھنا ہے کہ بہار ہو جاتا ہے سردد ہوتا ہے کمردد ہوتا ہے کیا آتا ہے اور بچوں میں جھٹکے لگتے ہیں اور بہار کے تیسرے یا چوتھے روز بازوں اور ٹانگوں پر دانے نکل آتے ہیں یہ اس کی علامات ہو گئے یہ وارث ہر عمر کے مرد اور عورت میں برابر بیماری پیدا کر سکتا ہے ایک بار سمال پاکس کا حملہ مریض میں ساری زندگی کے لیے مدافت پیدا کر دیتا ہے اور دوبارہ حملہ شاز و ناظر ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو چکن باکس کی بیماری ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے سنیا کہ زندگی میں ایک دفعہ لازمی ہوتی ہے تو یہ سمال پاکس یہ بھی اسی طرح ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یہ لازمی ہوتا تھا یہ جنوبی افریقہ اور روس والی سائٹ میں یہ زندگی میں ان کو ایک دفعہ ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ دوبارہ ان کو یہ چیز نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کی جسم کے اندر اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ دوبارہ اس بیماری سے لڑ سکتے تھے تو اس لئے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ دوبارہ سمال پاکس کی بیماری ہوتی تھی یہ وائرس سانس کے رستے سے انسان میں داہل ہوتا ہے یعنی کہ سانس کے رستے جس طرح فلو وغیرہ ہو گیا فلو کا وائرس ہو جاتا ہے مثلا مریض کے خانسنے بولنے چھیکنے سے وائرس ہوا میں چلا جاتا تھا اور صحت من شخص کے سانس کے رستے جسم میں داہل ہوتا بیماری کا سبب بنتا تھا جس طرح کرونا وائرس ہے کہ جب کوئی بیمار انسان خانس جاتا تھا چھینک جاتا تھا تو یہ ہوا میں چلا جاتا تھا اور اسی ہوا میں جب کوئی تندرس انسان سانس لیتا تھا تو اس کے جسم میں چلا جاتا تھا اور پھر جا کے اس کو بیماری یہ پیدا کرتا تھا ٹھیک ہے تو آج کے لیے یہی وہ ہوتا ہے اس میں جرسین کی دیفنیشن فنجائی کی دیفنیشن اور سمال پاکس کا یہ سارا یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی علامات وغیرہ اس بیماری کیسے بڑھتی ہے ٹھیک ہے پھیلتی ہے کیسے بیماری یہ سب آپ نے یاد کرنا اس میں سے اس میں سے کچھ پوچھنا تو آپ نے مجھ سے پوچھ لے گا